السلام علیکم رحمت اللہ وبرکہتا ہوں کیا حال چالیں آپ سب کے امید خرافیت سے ہوں گے میں ہی توہاں کہ آپ سب اللہ تعالی کے زمان میں رہیں تو آج کی رسپی بہت زبرداز بہت مزیدار قسم کی ہے جو کہ ہے سوئیوں کی مٹھائی جو کہ میں اکسا شیئر کرنا جاری ہوں جو کہ ہمارے پورے خاندان میں تقریباً ہر گھر میں بنائی جاتی ہے اور سپیشلی میرے گھر میں تو ہمیشہ ہی بنتی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتوں کی جو کہ ہے 3 پیکٹ آف برمیکلز جو کہ 4 50 گرامز ہے ان کو ہم اچھا سا کرش کر لیں گے کسی بھی چیز سے پہلے ہاتھوں سے کرش کریں گے پھر کسی بھی چیز سے اچھا سا ہم اس کو کرش کر لیں گے جب ہی اچھا سا کرش ہو جائیں گے تو ایک بڑے سے باول میں نے اس کو نکال لیے کسی طرح آپ بھی نکال لیں تو یہاں پہ میں نے لے لیے 100 گرامز ایلمنٹس جن کو میں اچھا سا کرش کر لوں گی فائن اس کو میں اچھا سا گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے لے لیے 100 گرامز پسٹیشیو جن کو میں اچھا سا گرائنڈ کر لوں گی اور اسی طرح 100 گرامز کیجوئے لیے میں نے اور ان کو میں نے اچھا سا گرائنڈ کر لیا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فلیمون کی سلو فلیم رکھی نی ہے اور فور ٹیبل سپون ہم نے بٹرے ہاں پہ ایڈ کر دیے جب یہ میلٹ ہو جائے تو ہم نے ایڈ کر دی اپنی کرشت اور مکلز اور ان کو اچھا سا ہم نے فرائی کریں گے تقریباً ایک ایٹ منٹ تک لو فلیم پہ جب یہ آٹھ منٹ تک فرائی ہو جائے ہو چکے ہوں گے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے کرشت ایلمنٹ ڈال دیے اٹھ ساتھ میں اب میں ڈالوں گے ٹو ٹیبل سپون کرشت کیجیو اور یہاں میں نے ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون کرشت پسٹیشیو اور ایڈ کر دیا میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکنٹ پاؤڈر اور باقی جو ہیں ان کو میں رہ دوں گی گارڈیشن کے لیے اور پھر اس کو میں دوبارہ سے دو سے تین منٹ تک اس کو میں اچھا سا فرائی کر لوں گی اور فلیم بلکس دو ہی رکھنی ہے جب یہ اچھا سا فرائی ہو جائیں گے جب یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے آپ نے سکتے بلکل ایک ساتھ ہو گیا ہے نرڈ سوئی ورمیکلز تو ہم ایڈ کریں گے 400 گرام کنڈرنسڈ ملک اور ان کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی تقریباً دو منٹ تک اور چمچ چلاوں گی جب یہ اچھے سے ایک دوسرے ساتھ یک جان کمبائن ہو جائیں گے تو ہاف پورشن لے گے میں نے اس کو اچھے سے باول میں اسمبلنگ کے لیے ڈال ہے آپ کو ہی بھی اچھے سے باول لے سکتے ہو اور ساتھ میں جو نٹس سے باری باری میں نے سب کو اس کے پر گرنش کرنے کے لیے ایڈ کر دیا ہے کوکنر پاوڈر بھی ڈال دیا سب کچھ سب کچھ ایڈ کیا اور پھر اچھا سا ہم اس کو پریس کر لیں گے تاکہ سب اس کا جو لے والے بلکل برابر ہو جائیں اب ان کو اچھے سے چھوڑی سے ہم کٹ کر لے گی تاکہ ہمیں اچھے سے سکوائر شیفز میں ہمیں یہ ہماری جو مٹھائی ہے ہمیں مل جائے اسی طرح جو وہ ہاف پورشن بچا ہوا تھا اس کو میں نے لے کیے اپنا میجرنگ سپون لے کے اچھے سے میں نے اس کی بول دنا لیا لیا ہے آپ کسی بھی چیز سے بنا سکتے ہو وال ہاتھ سے بھی بند سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سب کو باری باری کر کے بنا کر تو ریڈ کر لیا رکھ لیا ہے کسی بھی بول میں آپ رکھ سکتے ہو اور باقی جو نٹس سے تھوڑے بہت میں نے وہ اس کے پر گرنش کر لیا ہے اور آپ اس کو بالز کی شیپ سے بنا سکتے ہیں سکوائر کی شیپ سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند آئے بیسے بنا لیں واقعی میں یہ بہت ہی ایزی رسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے یہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے اب بناو کے تو آپ کے سب پین ہونے والے ہیں چاہے وہ بڑے ہوں گے چاہے بچے ہوں گے سپیشلی بچوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے آپ کو کیسے لگی ہے اور یہاں پہ میں اس کو اسمبلنگ کر رہی ہوں ایک نئے سٹاج میں یہاں پہ میں نے سکوائر شیپز میں رکھی ہیں ساتے میں نے بالز شیپز میں رکھ لیئے سوئیاں سوئیوں کے بیٹھائی بہت ہی مزیدار بنی تھی اور میں یہ آپ سے کہوں گے کہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں انچال آپ لوگوں کے لیے اور بھی اس سے بھی اچھے اور زبردست قسم کی ریسیپیز اپلوڈ کرنے والی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک پائٹ لیا ٹرائی کیا ہے اس کا کرنچی نس بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا آپ لوگ یہ ضرور بس ضرور ٹرائی کرنا یہ میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے اور واقعی بہت مزیدار کی تو تھانکس پر واشنگ اور میں نے آپ سے یہ ضرور کہنا ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو جنرے ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے کہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ضرور کمنٹ سے فیڈ بیک دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی